موسیقی ایک چیز یاد رہے تو اللہ نے اللہ نے ہمیں ستائیس رمضان کو اس ملک کو جنم دیا تھا عزیز دوستو السلام علیکم نمستے ستسریعکال گوڑ افٹرنون دیکھ لیا اللہ نے جنم دیا ہے پاکستان کو ستائیس رمضان کو اسلام کو تو ایسے ہی کیا جاتا ہے نا پاکستان میں ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اسپورٹیف پاکستان میں سب سے زیادہ کون سی فلم دیکھی گئی ہے پاکستان میں نیٹ فلکس پہ سب سے زیادہ سیکسی فائی یہ دیکھی گئی ہے یہ رمضان کے مہینے کی بات ہو رہی ہے یہ ہمیں اسلام کے ڈرامے کرتے ہیں یہ ہے پاکستان جس پہ سبا کمر نے کہا کیوں دیکھی گئی پاکستان میں جبکہ یہ اسلام کی بات کرتے ہیں یہاں پہ میں ایک اور آپ کو چیز دیکھاؤں کہ رمضان کے مہینے میں ایک مسلمانوں کا وہ ہوتا ہے اعتقاف اعتقاف یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری دس دن آپ اپنے آپ کو مسجد میں بند کر دیں گے اور عورتیں اپنے گھر کے کسی کمرے میں بند کر دیں گے اور اس کا جو کانسپٹ ہوتا ہے احتقاف کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے دس دن تک صرف عبادت کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے اس میں کوئی کام الاؤڈ نہیں ہے اور مسجد میں آپ دس دن کے لیے بلکل ایک آپ کو مسجد میں پردہ کھینچ کے ایک آپ کو کورنر الگ دے دیا جاتا ہے مسجد میں اگر سو آدمی کر رہے ہیں تو سو کورنر پردہ کھینچ کے بنا کے دے دیے جاتے ہیں اس میں آپ احتقاف کرو گے میں نے بھی نائنٹین ایٹی ایٹ میں یا ایٹی سیون میں ایک بار احتقاف کیا تھا کراچی میں جیمشہ ٹاؤن کی ایک مسجد میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ احتقاف میں یہ گپے بھی مار رہے ہوتے ہیں سب کے پاس اپنے موبائل بھی ہوتے ہیں موبائل میں بھی سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں جو مطلب جو اونیسلی کرتے بھی ہیں یہ صاحب آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ قرآن پڑھ رہے ہیں مسجد میں ہے باقی جو احتقاف کر رہے ہیں وہ سب لیٹے ہوئے ہیں آپ دیکھیں یہ قرآن پڑھتے ہوئے موبائل چوری کر رہے ہیں مسجد میں احتقاف کرتے ہوئے رمضان کے معنی میں ہاتھ میں قرآن ہے اور موبائل چوری کر رہے ہیں ایسی میرے پاس کئی ویڈیوز آئی ہیں کہ احتقاف میں کیا کچھ ہو رہے ہیں بھئی وہ مسلمان مولوی جو مسجد کو اللہ کا گھر کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ چوبیس گھنٹے دیکھ رہا ہے وہاں پہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے ان کے ریپ کر رہا ہے یہ ملک اسلام کے نام پہ ڈرامے کرنے والوں کا ملک بن چکا ہے آپ باقی عام آدمی کو چھوڑیں رولرز کیا کرتے ہیں ابھی ایک پروگرام چلا تھا جو میں دیکھ رہا تھا جس میں وہ بتا رہا تھا کیونکہ عمران خانہ بھی سعودی عرب گیا تھا اس کے لئے خانہ کعبہ کے دروازے کھولے گئے اس کو اندر لے جایا گیا وہاں پہ اس نے نماز پڑھی نفل ادا کیے اس کو مدینہ میں گیا تو نبی پاک کے جو وہ ہے روزہ مبارک اس کا دروازہ کھول کے اندر لے جایا گیا لوگ کے اندر دیکھو جی کیا اللہ کی شان ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ چیزیں صرف رولرز کو ملتی ہیں کیوں بھائی اللہ کا گھر تو سب کے لئے ہونا چاہیے لیکن یہ صرف رولرز کو ملتی ہیں اور رولرز جنہوں نے ہزاروں لوگوں کا قتل عام کرایا جنہوں نے اس ملک کا بیڑا گھرک کیا خاص طور پر پاکستان میں زیاؤلک کے زمانے سے ایک چیز ہے کہ جب بھی رولر کا دور کمزور ہوتا ہے اس کا رول کمزور ہو رہا ہوتا ہے پاکستان میں حکومت کچھی ہونے لگتی ہے یہ فوراں سعودی عرب فون کرتے ہیں ہمیں ایک دورہ کرا دو یہ دورہ کرنے جاتے ہیں وہاں پہ ان کے لئے خانہ کعبہ کھولا جاتا ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے پاکستان میں ان کی پوپلریٹی بڑھتی ہے زیاؤلک نے کیا مشرف نے کیا سب نے کیا بے نظیر بھٹو تک کوئی اندر لے کے گئے ہیں کھانہ کعبہ میں یہ پاکستان میں ایک تھیوری ہے پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں عمران خان کے ساتھ یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں شیخ رشید بیٹھا ہوا ہے علیم خان بیٹھا ہوا ہے جو کہ اس وقت کوٹ میں کئی کیسز کرپشن کے بھگت رہے عمران خان کے سارے لنگوٹ یہ یار بیٹھے ہوئے ہیں کونے میں عمران اسماعیل بھی بیٹھا ہے گورنر سندھ جو کانسلر کا الیکشن ہارا تھا کراچی میں اس کو زبردستی لائے گیا اور گورنر سندھ بنایا ہے یہ سب عمران خان کے ذاتی دوست سرکاری خرچے پہ سرکاری ہوائجاز میں بیٹھ کے مدینہ میں عبادت کرنے گئے ہیں یہ حرام خوری نہیں ہے مدینہ میں یہ گئے مکہ میں گئے سرکاری خرچے پہ سب عبادتیں کی ہیں نعوذ باللہ یا اللہ کو بھی حقوق بنا رہے ہیں انسان تو انسان ان سے گھٹیا لوگ کوئے ہوں گے بھائی آپ ذرا یہ مولوی صاحب کو سنیں یہ آپ کو مسلمانوں کا کیریکٹر بتا رہا ہے خلق خدا پر میں آپ سے سکھوں کی مثال دینا چاہتا ہوں ہر گروہ دمارے میں لنبر کیسے چلنا ہے کیوں نہیں سوچتے ہیں ہم لوگ ہر گروہ دمارے میں دو وقت تک کھانا ہر آنے والے کو کی کوئی لوگ ٹوک نہیں ہے ہی نہیں کچھ پوچھے نہیں جاتا وہ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جو آ کر ہماری لندر میں کھا رہے ہیں وہ بہت غریب اور بھوکے لوگ نہیں ہیں لیکن وہ کسی کو نہیں روکتے ہیں دسترخان لگا ہے لندر چلنا ہے آؤ اور کاؤ نہ نام پوچھتا ہے کوئی نہیں کچھ آؤ اور جاؤ یہ کیسے چلنا ہے آبادی سکھوں کی بہت کم ہے مسلمانوں کے مقابلے لیکن یہ کیسے چلنا ہے وہ سکھوں کے اندر اپنے مال کو غریبوں کی خدمت کے لیے خرش کرنے کا مزاج بہت زیادہ بہتر ہے ہماری بنسبت یہ بات آپ کو اچھے نہیں لگے گی لیکن میں اپنی یہ کہنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں ہم سے ڈھائی فیصد نہیں نکالا جاتا اور انی سے ایسے لوگ بھی ہیں جو چاریس فیصد تیس فیصد پچاس فیصد آپ کو بالکل یقین نہیں آئے گا ستنہ سی فیصد اپنی آمدنی کا نکالتے ہیں اور مجھ سے کئی سکھ بھائیوں نے مجھ سے خود یہ کہا کہ مانگا صاحب جب سے ہم نے زیادہ خرش کرنا شروع کیا تب سے ہمارا بزنس بہت تیزی سے چل پڑا ہماری انٹم کوئی گناہ بڑھ گئی دلی میں ایک سکھ دوست نے مجھ سے کہا کہ میں نے شروع کیا تھا ٹوئنٹی پرسن سے اب میں نائنٹی پرسن لگاتا ہوں غریبوں کی خدمت میں اور میرا کاربار بہت بہت آگے بڑھ گئے اللہ برکاش کہ یہ کمزوری ہمارے ملو آپ دیکھ لیں کہ اس اسلامی ریپبلک میں کس طرح اسلام کو یوز کیا جاتا ہے کھوئی رٹہ سیکٹر آزاد کشمیر میں ایک اہل حدیث کا بزنسمن تھا خالد اسمائی اس کا جگڑا ہو گیا دیوبندی سے دیوبندی نے اس کے اوپر پرچا کٹوا دیا کہ یہ توہین اور رسالت کی تھی اس نے بلس فہمی کی تھی اور پریشر ڈال رہے ہیں تھانے دار کا اوپر کہ اس کو گرفتار کر کہ اس کو لٹکاؤ یہ یوز ہوتا ہے بلس فہمی لوگ کا پاکستان میں کراچی میں ایک شیعہ مولوی تھے تالیب الجوری اللہمہ تالیب الجوری ابھی لاسٹ یر ان کا انتقال ہوا ہے کرونا سے ہی ہوا ہے اس کے بیٹے امجد رضا سابری کے خلاف بھی بلس فہمی کا کیس کیا ہے لبیک والوں نے یہ مولوی صاحب جو تھانے دار کی گردن کو پکڑ کے بیٹھا ہے نا یہ لبیک کا مولوی ہے لبیک کا عاصف قادری ہے جو تھانے دار کو گردن پکڑ کے اس کے ایف آئر لکھا رہا ہے امجد صابر رضا کے خلاف بلس فہمی کی پاکستان میں بلس فہمی لوگ کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے ابھی عمران خان نے ایک زوم پہ میٹنگ کی تھی پاکستان کے ایمبیسیڈرز اور ایمبیسی کے سٹاف کے لوگوں کے ساتھ پوری دنیا میں وہاں پہ یہ کرسچن صاحب کیا فرماتے ہیں ذرا دیکھیں جو ہمیٹا ہے ایمبیسی کے ساتھ میں ایمبیسی کو پاکستان میں ہو رہا ہے ڈیلی بیسیس پہ اس کے لیے بس یہ درخواست ہے کہ میری بہنیں ہیں نرسز ہیں پہلے کراچی میں پھر فیصلہ باد میں پھر لاہور میں پاکستان انسیٹیوٹ آف یہ پنجاب انسیٹیوٹ آف منٹل ہیلپ میں جہاں پہ میری اپنی انپوٹس بے شمار رہی ہیں. I've done institutional reviews of these hospitals myself when I was working in Pakistan. And today I learned that my sisters who are Christians are being harassed, are being accused of things that they don't even understand. And our churches are being desecrated. تو میری آپ سے ایک بڑی چھوٹی چیز درخواست ہے. آپ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. آپ بارس جانسن سے کہیں کہ ہمارا ماس ایگزیڈس کرا دیں پاکستان سے. ہمیں آپ لوگ مار دیں گے یہاں پہ. ہمیں جن چیزوں کی سمجھ بھی نہیں ہیں. ان چیزوں کا الزام دے دے کے ہمیں. ہمارے چرچز کو تباہ کر کے. ہماری بائبلز کو جلا کے. ہماری کروسز کو آپ تباہ کر کے. اس کے اوپر ویڈیوز ایشو کر کے. بہت فخر محسوس کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ گورے ہیں جو ہمارے بھائیوں کو وہاں پہ سڑکوں پہ نماز پڑھنے دیتے ہیں. ہماری اس قوم میں اتنا دل نہیں ہے. Because you guys have a huge gap between what you say and what you do. What you claim. تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز بوریس جانسن سے یا ای ایو سے ہمارا یہاں سے میس ایگزیڈس کرا دیں. ہم وہاں پہ آکے سڑکیں دھولیں گے. ساف کر لیں گے. لیکن اس بکواس سے جان شروع ہے ہماری. I am really hurt and I am really angry at all this bullshit that goes on and pardon my language. But I am so unhappy with this. That I have no respite to reach out to anybody. Nobody listens. اور آج اتفاق سے آپ کے کھولی کے چہری میں میں حاضر ہو گیا ہوں. اور مجھے نہیں پتا اس کے بعد میرے پر کونسی بلاسفیمی کا کیس بنے گا. But anyway I had to say this. I am sorry what you are going through or your family is going through or what you felt and all. But let me tell you. یہ ہے جی. کریسچنوں کا ہندووں کا سکھوں کا پاکستان میں منورٹی کا حال. اسلام صرف ایک یوز کرنے کی چیز ہے. عمران خان جس نے سارے زندگی غیر اسلامی زندگی گزاریا آج وہ چوبیس کروڑ مسلمانوں کا بائیس کروڑ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے. اس کو خود اسلام سیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. میں آپ کو دو تین چیزیں بتاتا ہوں. یہ تواف کر رہا ہے. جب ہم کھانا کعبہ کے ساتھ چکر کارتے ہیں نا تواف کے. تو جب حجر اسود کے سامنے پہنچتے ہیں تو ہم ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر والی اللہ الحمد بولتے ہیں. سب ہاتھ اٹھا کے. یہ بھائی صاحب تواف کر رہا تھا تو لوگوں نے ہاتھ اٹھا ہے. تو یہ سمجھا مجھا سلام کر رہے ہیں سب. اس بے وکوف اس گدے کی حالت دیکھیں. یہ سب کو سلام کے جواب دے رہے. تو وہ عربی مولوی ہوں. وہ اس کو کہتا ہے بھائی صاحب عوقات میں رہے. یہ اللہ کے گھر کو ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں سلام کر رہے ہیں اس کا اسلام یہ ہے کہ احرام بانتے ہیں جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں نا تو احرام بانتے ہیں احرام میں مرد کا احرام ہوتا ہے دو کچھے کپڑے لٹھے دو سفید کلر کے کچھے کپڑے خالی استعمال کر سکتے ہیں آپ سلا ہوا کپڑا کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتے بنا ہوا کپڑا کوئی استعمال نہیں کر سکتے یہ بھائی صاحب موزے پہن کے جا رہا ہے احرام میں احرام کا دوسرا کونسپٹ یہ ہے کہ آدمی کے سر پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے سر پہ کپڑا لگے تو اس کا بدل ایک بکرے کی قربانی ہوتی ہے اور عورت کی ناک پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے اس بھائی صاحب کی پیرنی بھگوڑی ناک پہ کپڑا لگا ہوا ہے ان کو ابھی خود اسلام سیکھنے کی ضرورت ہے یہ 23 کروڑ 22 کروڑ مسلمانوں کے امام بنے ہوئے ہیں یہ ان کا حال ہے پیرنی بھگوڑی کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہر جگہ چل رہے کیوں کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بھگوڑی ہے پتہ نہیں کس شیخ کے ساتھ بھاگ نہ جائے پاکستان میں اسلام کو جس طرح میسیوز کیا جاتا ہے عربیوں کو بھی پتہ ہے یہ شیخ محمد اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ بھکاری آگئے ہیں ان کو کیا دوں تو شیخ شاہ سلمان کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ ان کو کوئی چاول اور واول بھیک میں ڈال دے کشکول خالی بھیجنا ہماری روایت نہیں ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک فطرے کے بارے میں بتا دوں کہ رمضان میں ہر مسلمان کو فطرہ دینا ہوتا ہے چیریٹی کی مختلف طریقے ہوتے ہیں جس میں ایک زکاة ہے زکاة یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی انکم ہے جتنی بھی پروپرٹی ہے اسیٹس ہیں جولری ہے ان میں سے ڈائی پرسنٹ آپ کو خیرات دینی ہے غریبوں میں بانٹنا ہے لیکن ایک ہوتا ہے فطرہ کہ رمضان جس نے بھی جس مسلمان کو رمضان ملا ہے وہ ایک وقت کا کھانا اور کچھ مولوی رقم فکر کر دیتے ہیں اتنی رقم آپ کو چیریٹی کرنی ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار پاکستان نے فطرہ جمع کیا یہ مراد سعید عمران خان کا لونڈا رحم خان عمران خان کے وائف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ عمران خان اس کے ساتھ سوتا ہے یہ مراد سعید کو منسٹر بنایا ہوا ہے اس نے مراد سعید فطرہ جمع کر رہے سعودی عرب نے ہزاروں بوریاں چاول کی دی ہیں اس پاکستان کو جو چاول ایکسپورٹ کرتا رہا ہے آج یہ حالت ہے عمران خان کے سرکار میں مدینے کی سرکار میں کہ چاول بھی بھیک میں مل رہے یہ فرماتا کیا تھا جب یہ وزیراعظم نہیں تھا تو بیکاریوں کی کوئی دنیا میں عزت نہیں کرتا بے شرم لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں جھک جھک کے اس کے سامنے بیکاریوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی خود کشکول لے کے گیا ہے اور بھیگ پہ بھیگ مانگ رہے ہیں لوٹمار کا امبار لگا ہوا ہے ملک پاکستان تباہی کے دھیانے پہ پہنچ گیا ہے پاکستان بھیگیں مانگ رہے ہیں یورپین یونین پانچ لاکھ ڈوزیز ویکسن کے مفت دے رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہا ہے ڈونیشن ہے اور اس پہ یہ فخر کر رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں ایک پرسنٹ پوپیولیشن کو اب تک یہ ویکسن نہیں لگا سکے پاکستان میں کرونا کے حوالے سے تباہی مچی ہوئی ہے اور وہ عالم ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ اسلام کے نام پہ اس ڈراما ملک میں برٹیش ہائی کمیشنر اسلام آباد میں وارک پہ نکلتے ہیں ان کو اتنا کچرا ملتا ہے کہ یہ کچرے اٹھاتے ہیں کچروں کے تھیلے بھر کے ساف کرتے ہیں پاکستان میں برٹیش ہائی کمیشنر اور شرم بھی نہیں آتی اس میں اس میں نیچے پاکستانی کومنٹس بھی کر رہے ہیں سرکاری آفیسر نے کومنٹ کیا ایک جرمن کانسل جنرل کچرے اٹھا رہا ہے پاکستان میں اسلام آباد پاکستان کا موسٹ ڈیولپڈ ایریا مانا جاتا ہے سب سے زیادہ پیسہ وہاں پہ لگتا ہے آپ کو فوٹو دکھائیں گے یہ خوبصورت اسلام آباد کئی ان کے اپنی ویب سائٹ نے تو اس کو دنیا کا موسٹ بیوٹیفل کیپٹل قرار دیا ہے اسلام آباد میں کچرے کا یہ حال ہے یہ اپنے چھوٹا سا ہے اتنا سا اسلام آباد یہ اپنے چھوٹے سے اسلام آباد کو صاف نہیں رکھ سکتے یہ اس ملک کو کیا صاف کریں گے باقی عزیز دوستوں پاکستان کے حوالے سے افغانستان پاکستان کی کیا سیچیوشن نے وہ میں آگیا آپ کو بتا رہا ہوں اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ میجر گورو آریہ صاحب کا ایک تجزیہ میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے جو ریچ کے ویبینار میں انہوں نے پیش کیا تھا آپ سب ذرا دیکھئے پاکستان کی فولٹ لائنز بھارت کی فولٹ لائنز کو تو پاکستان بے درے استعمال کرتا رہا ہے اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب بھارت پاکستان کی ان فولٹ لائنز پہ کام کرے اور پاکستان میں تباہ ہونے والی کمیونٹیز بلوچ سندھی پختون ریلیجیس مائنورٹیز ان کے لیے بھارت آکے بڑھ کے کب مدد کرتا ہے thank you very much عزیز دوستوں for listening for supporting keep supporting thank you very much jay hint jay shri ram one day more people are saying that china کچھ کرے گا تب ہم کریں گے don't do that you do it before and only آپ پہلے گھاس کٹنا شروع کریے china کی دیکھئے you take aggressive action against china when china is least expecting it ہم لوگ کہتے ہیں pakistan pakistan pulvama کرے گا پھر ہم bala coat کریں گے pakistan uڑی کرے گا پھر ہم surgical strike کریں گے یہ کیا ڈراما ہے اگر آپ پہلے ہی bala coat کر دیتے تو pulvama کبھی نہیں ہوتا don't wait for the chinese to do something and china galwaan میں آئے گا corona virus کرے گا they'll be like why why should you have this defeatist and defensive mindset always china is there it's a fruit right for the taking you know get inside chinese social media weibo vaga جو بھی ان کے platforms whether you partner with taiwan taiwanese speak wonderful chinese they're same people you know ووہ چانگائی شہک ادھر آگیا اور وہ دوسرا والا ادھر ہی چلا گیا but you see what you need to do is partner with dissidents in hong kong you start pro-democracy movements inside china china is afraid of its own people please understand ہم لوگ کیا ہے کہ ہم لوگ fault lines کبھی بات چیت نہیں کرتے ہم لوگ پاکستان کے اوپر بات کریں گے so because balochistan پاکستان میں ethnic fault lines تتنی زیادہ ہیں religious fault lines تتنی زیادہ ہیں کتنے اہل حدیث ہیں کتنے 7ers ہیں کتنے 12ers ہیں کتنے دیوبندی ہیں کتنے بریلوی ہیں کتنے شیہ ہیں کتنے سنی ہیں آپ کے پاس district wise ان کا ایک بریک اپ ہونا چاہیے کون کا ہے کس کا مولوی کہاں پہ ہے کس کا مسجد کہاں پہ ہے آپ دوبائی کے تھوڑھ فنڈنگ کروایے ہیں پاکستان میں مسجدوں کی کس نے منا کرا ہے آپ کو آپ مولوی کو بولیے دو تین لاکھ روپے فرمن دیں گے اسیو بھی دیں گے مولوی صاحب have fun پاکستان کے اندر کیا ہوا نہیں سر تاریخ صاحب بتاییے ابھی جو تاریخ کے لباک نے جو کرا ہے they brought down پاکستان to its knees yes they brought it down to their knees آپ کر سکتے آپ کریں تو but اگر آپ کا mindset ہی ہے کہ پاکستان کچ کلے گا تب ہم کچ کلیں so i'm sorry this doesn't fly in today's day and age you have to be aggressive virender singh sehwag should be your role model before the baller decides which ball to ball sehwag has decided it is going to hit for us it was not watching